نمشکار دوستو میں آپ کا اپنے چینل ایچ ویس اسٹیڈیز میں سواگت کرتا ہوں اس ویڈیو میں آپ کے لیے منتھلی کرنٹ افیر لے کر آ گیا ہوں دسمبر مہینے کا یہ منتھلی کرنٹ افیر ہے یہاں پر آپ کو سارے امپورٹنٹ کوشنز کروائے جائیں گے جو ریگولر کرنٹ افیر جو ہر دن آپ کو کروائے جاتا ہے آپ اگر اسے فالو کر رہے ہوں گے تو آپ کو یہ بہت ہی نارمل ویڈیو لگے گی لیکن آپ اگر اس کو نہیں فالو کر رہے ہیں تو آپ کے لیے موسٹ امپورٹنٹ ہے آپ اس کو پورا دیکھی گا اگر آپ ریگولر فالو کر رہے ہیں تو آپ بھی دیکھئے گا کیونکہ آپ کا ریویزن ہو جائے گا میں نے آل موسٹ آپ کے سارے امپورٹنٹ کوشن یہاں پر لیے ہوئے ہیں تو اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہو تو آپ سے انورود ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو لائک کر کے جرور جائے گا چلے سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو بتا دو بیچ میں آپ کے لیے ڈسٹرابینس نہ ہو تو جولائی سے لے کر دسمبر مہینے تک آپ اگر پیڈی ایف لینا چاہتے ہیں ہر مہینے کی آپ کو الگ سے ملے گی تو آپ صرف 59 روپیز پے کر کے ڈسکرپشن باکس سے لنک دے رکھا ہے وہاں سے آپ اس کو پرچیس کر سکتے ہیں آنے والے جو آپ کا نٹی پی سی سی بیڈی ٹو ہوگا اور ریلوے گروپ ڈی وہاں کے لیے موسٹ ایمپورٹنٹ یہ ای بک آپ کے لیے ہوں گی اگر آپ اسٹیٹک جی کے کی ای بک پرچیس کرنا چاہے تو آپ اس کو بھی پرچیس کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں لنک دے رکھا ہے چلے سٹارٹ کرتے ہیں ٹائم بیسٹ نہ کرتے ہوئے پہلا کوششن ہے نیتی آیوگ پوورٹی انڈیکس which is state poorest in multi-dimensional poverty تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا نیتی آیوگ کے دوارا پوورٹی انڈیکس نکالی گئی جس میں بیہار کو سب سے poorest state بتایا گیا اور سب سے امیر state کیرل راجی کو بتایا گیا ٹھیک ہے یہاں پر تھوڑا سا اگر ڈیٹیل میں آپ جاننا چاہے تو بیہار بیہار state کو multi-dimensional poverty میں سب سے اوپر پایا گیا نیتی آیوگ کے دوارا اور سب سے یہاں پر امیر راجیوں کی بات کی جائے تو کیرلہ امیر پر ہے اس کے بعد گوہ اس کے بعد سکم تمیلناڑو پنجاب کا بھی نمبر آتا ہے اگر ڈیسٹک کی بات کی جائے تو کیرل کا کوٹائیم معاف کیجے گا کوٹائیم ڈیسٹک ہے جو کی سب سے بہتر کنڈیشم ہے جہاں پر zero poverty پائی گئی ہے نیتی آیوگ کی بات کی جائے تو اس کو 2015 میں بنایا گیا تھا ہیڈ کوائٹر اس کا نئی دلی میں ہے چیئر پرسن نریندر موڈی جی جو ہمارے پردھان منتری جی ہے وہ ہے وائس چیئرمن راجیو کمار ہے اور سی او امیتاب کانت ہے آگے بات کریں اگلا کوشن ہے انڈین اوڈجن ایگزیکیوٹیو پراغ اگروال نیو سی او آف وچ کمپنی تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا پراغ اگروال کو ٹویٹر کا سی او بنایا گیا ہے بھارت سے بیلونگ کرتے ہیں اور یہ آپ سے اگزام میں پوچھے جائیں گے یاد رکھئے گا اگلا کوشن ہے وچ کنٹری ٹو گیٹ ورڈز فرسٹ فلوٹنگ سٹی بائی ٹویٹی ٹویٹی فائف دو ہزار پچیس تک کون سی دنیا کی ایسی پہلی کنٹری بن جائے گی جس کے پاس فلوٹنگ سٹی ہوگی تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا ساؤتھ کوریا ساؤتھ کوریا ایسی پہلی کنٹری بن جائے گی آپ یہاں پر آنسر دیکھ سکتے ہیں ساؤتھ کوریا جو کی دو ہزار پچیس تک ایسی کنٹری ہو جائے گی جس کے پاس فلوٹنگ سٹی او لیبل ہوگی ساؤتھ کوریا کی بات کریں تو اس کی کیپٹل سیول ہے کرنسی کی بات کریں تو وان ساؤتھ کورین وان اس کی کرنسی ہے پریسیڈنٹ مون جے ان ہے آگے بات کریں اگلا کوشن ہے ہو الیکٹڈ ایز پریسیڈنٹ آف انٹر پول تو انسر یہاں پر ہو جائے گا احمد ناصیر ال رہیسی تو احمد ال احمد ناصیر ال رہیسی کو انٹر پول کا اگلا پریسیڈنٹ چنا گیا ہے آپ سے کوشن پوچھا جا سکتا ہے آپ کو بہت آسان کوشن لگ رہے ہوں گے کیونکہ آپ یہ جو ریگولر اگر فالو کر رہے ہیں کرنٹ افیر کی سیریز تو آپ بہت بار اس کوشن کو پڑ چکے ہوں گے یونائٹڈ ارب ایمیریٹ سے یہ بیلونگ کرتے ہیں انٹر پول کی بات کی جائے تو نائنٹین ٹوئنٹی تھری میں اس کو بنایا گیا تھا لیون فرانس میں اس کا ہیڈ کوئیٹر ہے احمد ناصیر ال رہیسی اس کے پریسیڈنٹ بنے ہیں اور ایک سو پنچانوے دیس اس کے میمبر ہیں سیکریٹری جنرل کی بات کی جائے تو جرجن سٹاک ہے اور موٹو ہے کنیکٹنگ پولیس فورا سیفر ورڈ آگے بات کریں اگلا کوشن ہے ہو بیکمز نیو چیئرمن آف سی بی آئی سی مطلعہ سینٹرل بورڈ آف انڈائریکٹ ٹیکسیڈ اٹیکسس اینڈ کسٹمز کے کون نئے چیئرمن بنے ہیں تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا ویویک جوہری ویویک جوہری یہاں پر آنسر بلکل صحیح ہوگا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے ایم اجیت کمار کی جگہ لی ہے سی بی آئی سی کی بات کی جائے تو اس کا ہیڈکوائٹر نئی دلی میں ہے انیس سو چوالیس میں اس کو فاؤنڈ کیا گیا تھا آگے بات کریں اگلا کوشن ہے ورلڈ وائیڈ کاؤسٹ آف لیونگ انڈیکس ٹوینٹی ون جاری کیا گیا ویچ سٹی ہیز بیکم دا موسٹ ایکسپنسیو سٹی انڈا ورلڈ ٹو لیو تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا اسرائیل کی ایک سٹی ہے تیل عویو تیل عویو دنیا کی سب سے کوسٹیئر سٹی ہے یہ بات آپ کو دھیان رکھنی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تیل عویو موسٹ ایکسپنسیو سٹی کے روپ میں اس ریپورٹ کے اکارڈنگ بتائی گئی ہے آگے بات کریں اگلا کوشن ہے who get اسامس ہائیس سیویلین اوارڈ تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا رتن ٹاٹا رتن ٹاٹا کو اسامس کا ہائیس سیویلین اوارڈ دیا گیا ہے آپ کو لگ رہا ہوگا میں کافی تیج چل رہا ہوں میں آپ کو بتا دو اس کوشن کو ریگولر جہاں ہم کرتے ہیں کرنٹ افیر ڈیلی کرنٹ افیر کرتے ہیں وہاں پر کافی ڈیٹیل میں ہم پڑھتے ہیں یہاں پر صرف آپ کو ریوائزن پرپس سے اور آپ کو بتانے کے لئے کہ اس پورے منت میں کون کون سل کرنٹ افیر بنے ہیں اس لئے آپ کو یہ ویڈیو لائی جا رہی ہے جو ریگولر کرنٹ افیر نہیں فالو کر پاتے وہ اس ویڈیو کو دیکھ کر بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو رتن ٹاٹا جی کو اسام کا ہائیسٹ اوارڈ دیا گیا ہے جس کو کہا جاتا ہے اسام ویبہو اوارڈ آگے بات کریں اگلا کوشن ہے ہوس نیمڈ ایس چیئرمن آف انڈیا ٹیوریزم ڈیولپنٹ کارپوریشن نیوز میں بہت زیادہ رہتے ہیں یہ اس لئے آپ کے لئے موسٹ ایمپورٹنٹ ہے سمبیت پاترہ ان کا نام ہے ان کو چیئرمن بنایا گیا ہے انڈیا ٹیوریزم ڈیولپنٹ کارپوریشن کا ٹھیک ہے اگر انڈیا ٹیوریزم ڈیولپنٹ کارپوریشن کی بات کی جائے تو انیس سو چھانسٹ میں اس کو ڈیولپ کیا گیا تھا اس کا ہیڈکویٹر نئی دلی میں ہے آگے بات کریں اگلا کوشن ہے ریسنٹلی سائیکلون ٹو ہٹ اوڈیسا آندرہ اور ویسٹ بنگول اس کا نام کیا ہے تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا سائیکلون جاود سائیکلون جواد یا جاود آپ جو پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں وہ اس کا نام ہے جو کہ اوڈیسا آندرہ اور ویسٹ بنگول میں پچھلے منت میں آیا تھا مطلب ڈیسمبر منت میں آیا تھا بے آف بنگول سے یہ اٹھا تھا سائیکلون جاوید جو کہ آندرہ پردیش اور ویسٹ بنگول کے کچھ پارٹ کو ایفیکٹ کر کے گیا ہے آگے بات کریں تو اس کا نام رکھا ہے ساؤدی عربیہ کے دوارہ ایک یاس توفان بھی آیا تھا اور ایک گلاب توفان بھی آیا تھا اس بات کو بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے اگر بات کریں نام کون رکھتا ہے تو نام ورلڈ میٹرلوجیکل ارگنائیزیشن کے دوارہ دیسوں سے نام لیے گئے ہیں انہی کے سجیشن پر یہ نام رکھے جاتے ہیں جو کہ سائیکلون جاوید کا نام رکھا گیا تھا ساؤدی عربیہ کے دوارہ آگے بات کریں اگلا کوشن ہے تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا جھارکھن جھارکھن اس کا آنسر بلگو صحیح ہوگا ہمار آپن بجٹ ویب پورٹل کو لانچ کیا ہے جھارکھن کے چیف منسٹر ہیمنت سورین کے دوارہ تو آپ کو یاد رکھنا ہے ہیمنت سورین جی نے ہمار آپن بجٹ کو لانچ کیا ہے جس میں سجیشن مانگا جائے گا کہ آپ کو آپ کی جنتہ کس طریقے کا بجٹ چاہتی ہے جس طریقے سے سجیس کرے گی ہیمنت سورین جی اپنے اسٹیٹ کا بجٹ اسی طریقے سے نکالنے کی کوشش کریں گے ہیمنت سورین تو چیف منسٹر ہے گورنر سریمتی دعپدی برمو ہے آگے بات کریں اگلا کوششن ہے وچ کرکٹ ٹیم پلیئر اجاس پٹیل تھرڈ بولر ٹو ٹیک ٹین وکٹ ان ایننگ تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا نیوزی لینڈ کے یہ پلیئر ہے اور انہوں نے پوری ایننگ کی دس وکٹیں اپنے نام پر کر لی ہے اور یہ ایسا کرنے والے تیسرے دنیا کے بولر بنے ہیں ان سے پہلے جم لاکیر جو کی انگلینڈ سے بیلونگ کرتے ہیں انیس سو چھپن میں یہ کارنامہ کیا تھا اس کے بعد بھارت کے انیل کملے نے یہ کارنامہ انیس سو ننیانبے میں کیا تھا اور اب دو ہزار اکیس میں اجاس پٹیل ایسے بنے ہیں جنہوں نے دس وکٹیں لی ہیں آگے بات کریں اگلا کوششن ہے وچ ٹیم بیٹ سکس ٹائم چیمپیانس جرمنی تو لفٹ جونئر ہاکی ورلڈ کف تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا ارجنٹینہ ارجنٹینہ نے جرمنی کو ہرا دیا ہے جونئر ہاکی ورلڈ چیمپینسپ میں ورلڈ کف جو ہوا تھا وہاں پر تو ارجنٹینہ یہاں پر جیت گیا اور جرمنی ہار گیا ہے جرمنی چھے بار کا چیمپین ہے اس ٹونیمنٹ کو بھارت کے کلنگا اسٹیڈیم بھارت کے اڑیسہ میں جو بھوونیشور میں کلنگا اسٹیڈیم ہے وہاں پر اس کو ارجنٹینہ کرایا گیا آگے بات کریں اگلا کوششن ہے بی ڈبلو ایف بیٹ ونٹن ورلڈ فیڈریشن نے ہو نیمڈ ایز ٹونٹی ٹونٹی ون بی ڈبلو ایف پلیئر آف دا ائیئر تو بی ڈبلو ایف کے دوارہ پلیئر آف دا ائیئر کے اوارڈ سے کسے نوازا گیا ہے تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا وکٹر ایکسیلسن اور تائی زوزن یہ دونوں ایک کو میل کٹیگری میں اور ایک کو فی میل کٹیگری میں یہ آوارڈ انہوں نے دیا ہے یہاں پر بات کریں تو ڈینمار کے ہیں وکٹر ایکسیلسن اور چائنا کے ہیں تائی زوزنگ جن کو میل کٹیگری میں تو وکٹر ایکسیلسن کو دیا ہے فی میل کٹیگری میں تائی زوزنگ کو دیا ہے پلیئر آف دا ائیئر بیٹمنٹن ورلڈ فیڈریشن کے دوارہ بیٹمنٹن ویل فیڈریشن کو فاؤنڈ کیا گیا تھا 1934 میں اس کا ہیڈکوائٹر کوالا لامپور ملیسیا میں ہے پریسیڈنٹ پال ایرک ہوئر لارسن ہے آگے بات کریں اگلا کوششن ہے which country defeated Croatia to win دیویس ٹینیس ٹونیمنٹ 2021 تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا رشیا نے کرویشیا کو ہرا دیا ہے ڈیویس کف میں اور اس ٹونیمنٹ کو اپنے نام کر لیا ہے ٹینیس ٹونیمنٹ ہے یہ یہ بات آپ کو دھیان رکھنی ہے ڈیویس کف 2021 کو رشیا کے دوارہ جیت لیا گیا ہے ڈیویس کف کو میڈریڈ میں اسپین کی رازدھانی میڈریڈ ہے وہاں پر آرگنائز کر آیا گیا ہے ٹھیک ہے اور most valuable player کا آوارڈ انڈریو ربلیو کو ملا ہے یہ بات آپ کو دھیان رکھنی ہے اگلا کوششن ہے ایشیا پاور انڈیکس ٹونٹی ٹونٹی ون what is rank of انڈیا تو ایشیا پاور انڈیکس نکالا گیا جس میں بھارت کی رینگ کیا رہوئی تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا بھارت کی رینگ تھی چار اور یویسے یہاں پر ٹاپ پر ہے یہ بات بھی آپ کو دھیان رکھنی ہے بات کریں اس کو نکالا ہے لووی انسٹیوٹ نے اور اس کے چیئرمن ہے فرینک لووی اے سی اور ہیڈ کوائٹر اس کاٹ سیڈنی آسٹریلیا میں ہے بھارت کی پوزیشن تو یہاں چار ہے یونائٹڈ اسٹیٹ کی پہلی پوزیشن ہے چائنا کی دوسری پوزیشن ہے تیسری جاپان کی ہے چوتھی بھارت کی اور پانچویں رشیا کی ہے آگے بات کریں اگلا کوششن ہے who receive 57th گیان پیٹ اوارڈ تو 57th گیان پیٹ اوارڈ کس کو ملا ہے تو دامدر موزو کو 57th گیان پیٹ اوارڈ دیا گیا ہے جو کی کونکونی بھاسا سے بلانگ کرتے ہیں کونکونی بھاسا کے نوویل لکھتے ہیں ان کا نام ہے دامدر موزو ان کو 57th گیان پیٹ اوارڈ دیا گیا ہے 56th گیان پیٹ اوارڈ دیا گیا ہے اسمیس بھاسا کے نیل مانی پھوکن جونئر کو اگر بات کریں گیان پیٹ اوارڈ کی تو گیان پیٹ اوارڈ کو 1965 سے دینا شروع کیا گیا تھا اور سب سے پہلے کس کو دیا گیا تو جی سنکر کو روپ کو یہ اوارڈ ملا ہے آگے بات کریں اگلا کوشن ہے کزوویلی ویٹ لینڈ ڈیکلیئرز ایز 16th برڈ سینچوری آف وچ سٹیٹ تو انسر یہاں پر ہو جائے گا کزوویلی ویٹ لینڈ کو تمیلاڈو کی 16th برڈ سینچوری کے روپ میں گھوشت کیا گیا ہے تو انسر یہاں پر تمیلاڈو بلکل صحیح ہے جو کی کزوویلی ویٹ لینڈ پوچھا جا سکتا ہے یہ ویلو پورم ڈسٹرکٹ میں اوالیبل ہے تمیلاڈو کے 16th برڈ سینچوری کے روپ میں اس کو گھوشت کیا گیا ہے یہ دنیا کی یہ بھارت کی معاف کیا جگہ بھارت کے ساؤتھ کی بلیکس ورڈ لیک ہے سیکنڈ لارجسٹ بلیکس ورڈ لیک ہے ساؤتھ انڈیا کی اور اس سے بڑی کون ہے تو پولی کٹ لارجسٹ بلیکس ورڈ لیک ہے تمیلاڈو کی بات کریں تو کیپٹل چین نئی چیف نیسٹر ایم کے سٹالین گورنر آرین روی اور بھارت ناٹیم اسٹیٹ کا ڈانس ہے آگے بات کریں اگلا کوششن ہے وچ اسٹیٹ ٹیم ونس سینئر وومن نیشنل فوٹبال چیمپینسپ تو انسر یہاں پر ہو جائے گا منیپور منیپور کے دوارہ سینئر وومن نیشنل فوٹبال چیمپینسپ کو جیت لیا گیا منیپور کی بات کریں تو منیپور نے اس کو کیرل میں اورگنائز جو یہ سینئر وومن نیشنل فوٹبال چیمپینسپ ہے اس کو ریلوے کو ہرا کر جیتا ہے آگے بات کریں اگلا کوششن ہے تو جرمنی کے نئے چانسلر کون بنے ہیں انہوں نے انجلا مرکل کی جگہ لی ہے انجلا مرکل کا بہت لمبا کارکال رہا اس کو انہوں نے ریپلیس کیا ہے اس لیے آپ کے لئے موسٹ ایمپورٹنٹ ہے ان کا نام ہے اولف اسکارج اے آپشن یہاں پر بلکل صحیح ہے جرمنی کے نئے چانسلر بن گئے ہیں اولف اسکارج جنہوں نے انجلا مرکل کی جگہ لی ہے جرمنی کی کیپیٹل برلن ہے یورو کرنسی ہے اور پریسیڈنٹ فرینک وائٹر استیمیر ہے آگے بات کریں اگلا کوششن ہے وچ کنٹریز جوائن یو ایس بائیکارٹ آف بیجنگ اولمپک ریسنٹلی میں بیجنگ اولمپک کو بہت ساری کنٹری بائیکارٹ کر رہی ہے اور اس میں سے یو ایس ہے کنیڈا ہے اور اسٹیلیا ہے اور یوکی ہے یہ سارے دیش بیجنگ اولمپک کو بائیکارٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے چلیے آگے بات کریں یہاں پر یہ اپنے کھلاڑی تو بھیجیں گے لیکن جو آفیشلز ہیں ان کو نہیں بھیجیں گے بیجنگ اولمپک جو کی ایک ونٹر اولمپک ہے چار فروری سے بیس فروری کو ارگنائز کرایا جائے گا اس کو یہ بات آپ کو دھیان رکھنی ہے آگے بات کریں تو سب سے زیادہ سرچ کیے جانے جانے والے دوہزار اکیس میں کون ایسے پرسن رہے تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا ان کا نام ہے نیراج چوپڑا نیراج چوپڑا جیولین تھو میں بھارت کے لیے انڈیویزوال گولڈ میڈل لے کر آئے ہے اور یہ سیکنڈ پرسن ایسے بنے ہے اس لئے آپ کے لئے ایمپورٹنٹ ہے اور اس لئے گوگل میں ان کو بہت زیادہ سرچ کیا گیا ٹھیک ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہے نیراج چوپڑا موس سرچ بل پرسن ان گوگل ٹوینٹی ٹوینٹی ون بات کریں گوگل کی تو گوگل کو فاؤنڈ کیا گیا تھا چار ستمبر آہ انیس سو اٹھانوے میں لیری پیج اور سرجی برائن کے دوارا ہیڈکوائٹر کلیفورنیا میں ہے سی او سندر پیچائی ہے سی اے فو روٹ پروٹ ہے اور سی او گوگل کلاوڈ پلیٹ فارم کے تھامس کورین ہے آگے بات کریں اگلا کوششن ہے انڈیا اسکل ریپورٹ ٹوینٹی ٹو جاری کی گئی وچ اسٹیٹ ریٹین ٹاپ پوزیشن تو یہاں پر ہو جائے گا مہاراست مہاراست کی جو پرسن کی اسکل ہوتی ہے وہ کافی بہتر ہے اکارڈنگ تو دی آپشن یہاں پر بلکل صحیح ہو جائے گا اس ریپورٹ کو مہاراست کے دوارہ ٹاپ کر دیا گیا ہے یہ نائن ایڈیشن تھا اور اس کی تھی ری بیلڈنگ ری انجین رنگ ڈا فیوچر آف ورک آگے بات کریں اگلا کوشن اس سے پہلے ان کے سیکونس دیکھ لیتے ہے تو مہاراست ٹاپ پر تھا اتر پر دوسرے پر تھا کیرلا تیسرے پر تھا ویس بنگول چوتھے پر اور کارناٹ کا پانچ پر آگے بات کریں اگلا کوشن ہے ہیدرپور ویٹ لینڈ بیلانگ ٹو ویچ اسٹیٹ ریکارگنائز ایز رامسر سائٹ تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا ہیدرپور ویٹ لینڈ رامسر سائٹ کے روپ میں گھوشت کی گئی یونیس کو کے دوارہ جو کی اتر پردیش سے بیلانگ کرتی ہے تو یہ کوشن پوچھا جا سکتا ہے آپ سے اتر پردیش کی ہیدرپور ویٹ لینڈ جو کی مد گنگ بیراک بجنور کے پاس پڑتی ہے وہ بجنور کے دس کلومیٹر کے انتر میں پڑتی ہے تو یہ رامسر سائٹ گھوشت کی گئی ہے رامسر سائٹ کی بات کی جائے تو رامسر کنونشن سائن جو بلند شہر میں سرسائی ناویر جیل جو اٹاوا میں سمس برڈ سینچوری جو منیپور میں سینڈی برڈ سینچوری منیپور مین پوری مین پوری میں سینڈی برڈ سینچوری ہردوئی میں سمس پور برڈ سینچوری رائی بریلی میں پاروطی آگرہ برڈ سینچوری گونڈا اور نواب گنج برڈ سینچوری ان ناو میں سور سروور آگرہ میں آولی بل ہے اور اب ریسنٹلی میں ہائیدر پور ویٹ لین جو کی بجنور میں آولی بل ہے نو ٹوٹل ویٹ لین سینچوری ہو چکی ہے جو کی معاف کی جگہ یونیس کو میرے موہ سے نکل ٹوینٹی 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 ون ایناؤز تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا نرملا سیتا رمن جو کی ہماری فائنس منسٹر ہے اور یہ دنیا کی معاف کی جگہ دنیا کی تو یہ 34th ہے لیکن بھارت میں ان کا رینک آتا ہے کیا فرسٹ یاد رکھے گا ایکزام میں آپ سے بھارت کی فائنس منسٹر ہے یہ ٹاپ پوزیشن پر ہے سیکنڈ پوزیشن پر نیتا امبانی ہے تیسرے پوزیشن پر سومیا سوامی ناثن ہے جو کی چیف سائنٹسٹ ہے ڈبلو ایچ او میں آگے بات کریں یہاں پر میرے ٹاپ فائیف فیمیل کی لسٹ بنا گوڑویل ایمبیسیڈر بھی ہے ساتھ سومی ناثن ڈبلو ایچ ایچ سائنٹسٹ ہے بھارت کی طرف سے اور کرن مظہومدار سو جو کی ایگزیگیوٹی چیئرمن ہے بائی کون میں یہ فورت پوزیشن پر ہے سچترا ایلا جو کی کو فاؤنڈر اور جوئنٹ ایم تو سیونٹی میس یونیورس کون بنی ہے تو بھارت سے بنی ہے یہ ہرناج سندھو جو کی چنڈی گر سے بیلونگ کرتی ہے اور یہ سندریوں میں تیسری ایسی سندری تھی جو کی آج تک بھارت کی میس یونیورس بنی ہے مطلب ان سے پہلے دو سندری ایسی تھی جو بھارت سے بیلونگ کرتی تھی اور میس یونیورس بنی تھی یہاں پر بات کریں تو اس ٹونیمنٹ کو ارگنائز کرایا گیا تھا اسرائیل میں یہ کوشن بھی موسٹ ایمپورٹنٹ ہے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے یہاں پر بات کریں میس ورلڈ میس ورلڈ کو 1951 سے ارگنائز کرایا جا رہا ہے اور میس یونیورس کو 1952 سے ارگنائز کرایا جا رہا ہے بھارت کی میس یونیورس میس ورلڈ بنی ہے چھے سندریہ اور میس یونیورس بنی ہے تین سندریہ مطلب ہرناز سندو تو 2021 میں بنی ان سے پہلے لارا دتہ اور سسمیتہ سین لارا لیٹیل آپ کے لئے موسٹ امپورٹنٹ ہے آگے بات کریں اگر آپ اس کو لیٹ کر بیٹ کر کیسے بھی سن سکتے ہیں کچھ نہ کچھ کر کے آپ اس ویڈیو کو کمپلیٹ کر دیجئے گا جس سے آپ کو بینفیٹ ملے گا آگے بات کریں who appointed as the new head of یونیسیف یونیسیف کی نئی head کون بنی ہے انسر یہاں پر ہو جائے گا ان کا نام ہے کیتھرین رسل بنی ہے یونیسیف کی اگلی head ان کا نام میں آپ کو ریوائز کرا ہی چکا ہوں گا ریگولر اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے تو بہت بینفیٹ ملتا ہو چلے بات کریں تو یون سیکریٹری جنرل انٹونیو گھٹرس نے ان کا نام کیتھرین رسل کا نام announce کیا ہے کس کے لیے یونیسیف کے head کے روپ میں ایچ فور کی جگہ یہ لینے والی ہے ٹھیک ہے آگے بات کریں تو یہاں پر یونیسیف کی بات کرتے ہے اس کا head quater ہے نیو یورک میں اور یونیسیف کو فاؤنڈ کیا گیا تھا 1946 میں آگے بات کریں اگلا question ہے who receive رامانو جن price 2021 بھارت کی ایک سامان گھرانے سے بلونگ کرنے والی لڑکی نینہ گپتا نام ہے نینہ گپتا جو کی رامانو جن پرائیس جیتی ہے کولکاتا میں کام کرتی ہے کولکاتا میں ہی رہتی ہے اور mathematician مہیلہ ہے mathematician میں اپنا نام انہوں نے کیا ہے کولکاتا سے بلونگ کرتی اس لئے آپ کے لئے most important ہے چلی آگے بات کریں اگلا question ہے global health security index 2021 what is rank of india تو india کی اس میں rank ہے 66 global health security index میں بھارت کی rank ہے یہ آپ کو دھیان رکھنی ہے اور یہاں پر بات کر لی جائے top کس نے کیا ہے تو USA نے اس کو top کر دیا ہے یہ بات آپ کو دھیان رکھنی ہے USA یہاں پر top پر ہے دوسرے پر australia ہے بھارت کی rank 66 ہے total 195 دیس ہے جس میں 195 و نمبر somaliyah کا آتا ہے آگے بات کریں اگلا question ہے who wins فیڈے world chess championship کو مگنس کالسن کے دورہ جو نوروے سے بلونگ کرتے ہیں انہوں نے جیت لیا ہے یہ بات آپ کو دھیان رکھ نہیں ہے اگر یہاں فیڈے کی بات فیڈریشن جیسے کہتے ہیں اس کا head quater لوسان ایس و لینڈ میں ہے فاؤن اس کو 19 24 میں پیریس فرانس میں کیا گیا تھا اور اس کے پریسی 100% پیپر لیس ہو چکی ہے اس کی اناؤس منٹ یہاں کے جو کراؤن پرنس ہے جن کا نام ہے سیخ حمدان بن محمد بن رشید المختوم انہوں نے اناؤس منٹ کی ہے کہ دبائی اب ایک ایسی سیٹی بن چکی ہے جو کی پیپر لیس ہو چکی ہے 100% پیپر زہابی ہے اور یوے کی کرنس درہم ہے پریسیڈنٹ خلیفہ بن زیاد النیان ہے آگے بات کریں اگلا کوششن ہے مد پردیش کورمنٹ اورگنائز فرسٹ ڈرون میلا ایٹ ویچ سیٹی تو انسر یہاں پر ہو جائے گا گوالیر میں مد پردیش نے پہلا اپنا میلا میلا ڈرون اسکول کھولنے کی گھوشنا کی ہے کس نے جو سندھیا صاحب ہے سندھیا صاحب ہمارے اڈیان منتری ہیں اس سمئے پر گوالیر بھوپال اندور جبلپور اور ستنا میں اپنے ڈرون اسکول کو یہ کھولیں گے آگے بات کریں اگلا کوششن ہے ٹائم میکزین سیلیکٹڈ ہوس ایز پرسن آف دا ایئر فور ٹوینٹی ٹوینٹی ون تو انسر یہاں پر ہو جائے گا دنیا کے سب سے امیر پرسن جو کبھی پہلے نمبر پر کبھی دوسرے نمبر پر آتے رہتے ہیں الگ الگ ریپورٹ کے اکارڈنگ ایلون مسک ان کو ٹائم میکزین نے پرسن آف دا ایئر کے روپ میں چن آگے بات کریں ٹائم میکزین نے ایلون مسک کو چن ہے اس کے پرسیڈنگ جو بائیڈن اور وائس پرسیڈنگ کملا ہریس کو دوہزار بیس میں ٹائم میکزین کے دوارہ پرسن آف دا ایئر چن آگے بات کریں اگلا کوششن ہے ہو بیگ آئی سی سی میل پلیئر آف منت فور نومبر تو میل کی کی کٹیگری میں ڈیویڈ وارنر جو کی آسٹریلیا سے بیلونگ کرتے ہیں اور بیٹس من ہیں ان کو پلیئر آف دا منت نومبر کے دوارہ چن گیا ہے یہاں پر بات کریں مہلا کو بھی دیا جاتا ہے ویسٹ ان ڈیز میں ہیلے میتھیوز کو چنا گیا ہے مہلا کی کٹیگری وومن کی کٹیگری اور ڈیویڈ وارنر کو میل کی چنا گیا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں نومبر کے لیے ڈیویڈ وارنر میل آسٹریلیا ہیلے میتھیوز ویسٹ ان چیئرمین آف چیف آف اسطاف کمیٹی تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا ایم ایم نراونے ایم ایم نراونے ہمارے انڈین آرمی کے چیف بھی ہیں یہ بات بھی آپ کو دھیان رکھ نہیں ہے یہاں پر بات کریں تو ایم ایم نراونے سینئر ایٹی کی وجہ سے ان کو چیئرمن بنایا گیا ہے چیف آف اسطاف کمیٹی کا اگر بات کریں ہمارے انڈین ایئر فورس کے بنے ہے وی آر چودری جی اور آر حری کمار نیوی کے بنے ہے ایڈمیرل تو یہ دونوں کا اپوائنٹ میں ہوا ہے آگے بات کریں بھوٹان کنفرس ہوس ایٹس ہائیس سیویلیان آوارڈ تو بھارت کے پردھان منتری ناریندر موڈی جی کو ہائیس سیویلیان آوارڈ بھوٹان دے گا کیونکہ بھارت نے کورونا وائرس کے سمعے پر بھوٹان کی بہت مدد کی ہے میڈس وغیرہ بھیج کر تو بھوٹان کے پرائیم منسٹر ہے لوٹے سیرنگ جنہوں نے یہ ایناؤسمنٹ کی ہے ان کے یہاں کا ہائیس سیویلیان آوارڈ نام ہے نگاد پیل گی کورو بھوٹان کی کی پیٹل ہے بھوٹان کے پرائیم منسٹر ہے لوٹے سیرنگ کرنسی ہے نگل ٹرم آگے بات کریں اگلا کوششن ہے ہوس نیم ٹائمز میکزین ٹوینٹی 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 ون ایتلی آف ڈا ایئر تو انسر یہاں پر ہو جائے گا سیمون بائز سیمون بائز ایک جمنیسٹ ہے جن کو ٹائم میکزین نے پلیئر اور ایتلی آف ڈا ایئر کے روپ میں چنا ہے ٹھیک ہے چل آگے بات کریں تو یہ بیلون کہاں سے کرتی ہے تو یہ یو ایسے سے بیلون کرتی ہے جمنیسٹ ہے یہ بات میں نے آپ بتا ہی تھی آگے بات کریں تو اگلا کوششن ہے گوگل ٹرینڈ سی وات واس ٹرینڈ ان ٹوینٹی ٹوینٹی ون گلوبل اوار آل تو دنیا میں گوگل میں کیا ٹرینڈ کیا دوہزار اکیس کے اکورڈنگ تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا آسٹریلیا ورسز انڈیا کافی ٹرینڈ کیا گوگل میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے بہت الگ الگ چیز ہوئی جیسے گلوبل اوار آل 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 نیوز ایوینٹ میں گوگل میں ٹوکیو آلم پک ٹرینڈ کیا اور ٹاپ سجڈ پرسنیلیٹی میں نیراج چوپڑا ٹرینڈ کیے ہے سپورٹس ایوینٹ میں انڈیا پریمیر لیگ جو آئی پی ایل فیمس ہے وہ ٹرینڈ کرتا ہے آگے بات کریں which کنٹری اسپیس ایجنسی سولر پارکر پروب انٹر دا سن اپر ایٹموسفیر تو سن کی اپر ایٹموسفیر ہے کورونا کورونا اس کا نام ہے اور ناسا نے اپنا سولر پارکر بھیجا ہے یہ بات آپ کو دھیان رکھنی ہے یہاں پر دوہزار اٹھارہ میں بھیج دیا تھا لیکن کنفرمیشن نہیں تھی اس لئے وہ اس نیوز کو باہر نہیں کر رہے تھے اب انہوں کنفرمیشن ہو گئی ہے تو ناسا والوں نے کہہ دیا کہ ہم نے اپنا پارکر سولر پروب کو بھیجا ہے سن کی اپرموس لیئر جس کا نام کورونا ہے ناسا کی بات کریں تو ایڈمنیسٹریٹر ہے بل نیلسن اور ہیڈکوائٹر واسنگٹن ڈی سی میں ہے فاؤنڈ کیا گیا تھا 1958 میں آگے بات کریں اگلا کوشن ہے یو گاو نے ایک ریپورٹ نکالی پی ایم موڈی ورلڈ موسٹ ایڈمائر من ان ٹوئنٹی ٹوئنٹی ونٹی ونٹی رینگ آف ہم تو پی ایم موڈی کو اس لس میں رکھا شاروکھان کو رکھا مطاب بچن کو رکھا ٹوٹل بیس من کی ریپورٹ نکالی ہے ٹوٹل بیس وومن کی ریپورٹ نکالی ہے بیس من میں بھارت کے پانچ من ہے اور بیس وومن میں بھارت کی تین وومن ہے ٹھیک ہے جس میں پی ایم موڈی کو آٹھوی پوزیشن پر اس ریپورٹ کے اکارڈنگ رکھا گیا بات کریں مہیلاؤں کی کٹیگری میں تو مشیل اوباما پہلی پوزیشن پر رہی پریانکا چوپڑا دس وی پر بھارت سے بلانگ کرتی ہے آئیشوالی آرائے تیروی پوزیشن پر رہی چود وی پوزیشن دوسری پوزیشن پر مطلب باروی پوزیشن پر سچین تیندل کر رہے چود وی پوزیشن پر سہاروک خان رہے پندروے پر امیتہ بچن اور ورات کولی چار یہ اور نیند موڈی جی پانچ پانچ منز کو یہاں پر اس لسٹ میں چنا گیا ہے بیس ایڈمائر پرسن کے روپ میں دنیا کے آگے بات کریں ریسنٹلی تمیل لادو اینناؤنسٹ وچ سونگ ایڈ اسٹیٹ سونگ تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا تمیل لادو نے تمیل تھائی وجدتو کو چنا ہے دیکھ لیجئے کہاں ہے یہ دی آپشن یہاں پر بلکل صحیح ہے تمیل کو بھی یاد ہو جائے گا اگر آپ ریگولر کی ویڈیو کریں گے بینفیٹ بہت زیادہ ہے آپ کو لگی رہا ہوگا میں ایسے بول رہا ہوں آپ دس دن فالو کیجئے پندر وید دن سے آپ خود فالو کریں گے ایک بار آپ فالو کیجئے پندر میٹ کی ویڈیو فاسٹ لگا آپ سن لیا کیجئے کبھی باتروم وغیرہ جائے وہاں پر برش کرتے ہوئے سن لیا کیجئے اس سے آپ کو بینفیٹ ضرور ملے گا چلیے آگے بات کریں اگلا کوششن ہے who won best female debut honor at 2021 paralympic sport award تو آنسر یہاں پر ہو جائے اونی لے خارہ آونی لے خارہ بھارت کے لیے اس سال paralympic میں دو medal جیت کر لائیں ایک gold medal تھا اور ایک bronze medal تھا اسی لیے ان کو best female debut کا honor paralympic sport award دیا گیا ہے 2021 کا جائپور راجستان سے belong کرتی ہے shooter gold medal 10 میٹر کی جو shooting تھی اس میں جیتا اور 50 میٹر میں انہوں نے bronze جیتا تو یہ سب مجھے یاد ہے کیونکہ میں بہت بار revise کر چکا ہوں آپ بھی اگر regular پڑھیں گے آپ کو benefit ملے گا paralympic میں بھارت کو medal ملے 5 gold 8 silver اور 6 bronze total 19 medal ملے بھارت کی position تھی 24 یاد رکھے گا اگزام کے لیے most important ہے آگے بات کریں اگلا question ہے who become the first indian man to win silver medal at bwf world championship تو ہمارے کدامی سرکانت کدامی سرکانت نے سرکانت یہاں پر جیتا ہے پہلے person بنے ہے اس لئے آپ کے لیے most important ہے کدامی سرکانت کی بات کرتے ہیں اور انہوں نے یہ ہارے قصے ہیں تو لو کین ییو سے ہار گئے ہیں جس کی وجہ سے ان کو سلور میڈل ملا اور لو کین ییو سنگاپور سے بیلونگ کرتے ہیں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے بیٹ ویل فیڈریشن کے بارے بات کریں تو 1934 میں اس کو فاؤنڈ نیم آف ایٹس تو آنسر ہو جائے گا نیو لینڈ سی مینیو چی مکی دیما تو آل آنسر یہاں پر ہو جائے گا یہ بھی میں بہت بار ریوائز کرا چکا ہوں جو ریگلر فالو کر رہے ہوں گے بات کریں چیف منسٹر نگلینڈ کے نیفیو ریو ہے اور نگلینڈ کے گورنر جگدیش مکی ہے کوہیما یہاں کی کیپٹل ہے آگے بات کریں اگلا کوششن ہے تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا ایما ریڈو کانو جو کی انگلینڈ سے بیلونگ کرتی ہیں اور یہ ٹینس کھیلتی ہیں ان کو بی بی سی کے دوارہ سپورٹ پرسنیلٹ آف دائیر دوہزار اکیس کے لیے چنا گیا ہے اگلا کوششن ہے تو چلی میں ینگیسٹ پریسیڈنٹ کون بنے ہے تو انسر یہاں پر ہو جائے گا ان کا نام ہے گیبریل بارک گیبریل بارک ان کا نام ہے یاد رکھنا ہے آپ کو دی آپشن یہاں پر صحیح تا گیبریل بارک چلی کے ینگیسٹ پریسیڈنٹ چنے گئے ہے چلی کی بات کریں تو سنٹیاغو اس کی کیپٹل ہے پیسو اس کی کرنسی ہے ساؤت امریکا میں یہ دیش لوکیٹیڈ ہے ملک کونٹینٹ اس کا ساؤت امریکا ہے اگلا کوششن ہے اوڈیسا کے چیف منیسٹر اناگر اوڈیسا کے کٹک میں اس کو لانچ کیا گیا ہے نوین پٹنایق کے دوارہ مہاندی کے اوپر یہ بنا ہوا ہے ایک سو گیارہ کروڑ کا ٹوٹل کھڑ چاہایا ہے اوڈیسا کی کی پیٹل کی بات کریں تو بھونیش شوار ہے گورنر گنیش شیلال ہے چیف منیسٹر نوین پٹنایق ہے آگے بات کریں اگلا کوششن ہے تو انصر ہو جائے گا برموز ایرو سپیس سی اوڈی کون چنے گئے ہیں تو انصر ہو جائے گا اطل دن کر رانے کو چنا گیا ہے برموز ایرو سپیس کا ایم ڈی اور سی ایرو برموز ایرو سپیس لیمٹیڈ کی فاؤنڈ کیا گیا تھا نائنٹین نائنٹی ایٹ میں اور فاؤنڈر ہے ای سیو سیو پل لائی اور ہیڈ کوائٹر اس کا نئی دلی میں ہے آگے بات کریں اگلا کوششن ہے نیا راجدود چائنا میں بھارت کی طرف سے چنا گیا ہے ان کا نام کیا ہے پردیپ کمار راوت اے آپشن یہاں پر صحیح ہے مجھے اتنی جلدی کیوں یاد آ رہا ہے مجھے اس لئے یاد آ رہا ہے کیونکہ میں آل موسٹ تیرہ سے چودہ بار اس کوشن کو پڑھ چکا ہوں اس لئے مجھے یاد آ رہا ہے کیونکہ میں آپ ریگولر پڑھانے کے لئے ریویزن کرتا ہوں پلس آپ کو پڑھاتا ہوں تو میرے کو یاد رہتا ہے یقین ہے ہنڈرڈ ون پرسنٹ ہے جو اگر آپ ریگولر کرنی ٹیفر کی ویڈیو فالو کر رہے ہے تو آپ بھی یاد ہوگا چاہے آپ بیٹ لگا لیجئے آپ سے ریکویسٹ کمنٹ ضرور سیف انڈر نائنٹین وومن چیمپنس سپ کو بانگلہ دیش نے بھارت کو بھارت کے کھلاف کھیلا اور بھارت کو ہرا کر جیت گیا اس لئے امپورٹنٹ ہے کیونکہ بھارت اس میں کہیں نہ کہیں انوال ہے تو بھارت یہاں پر ہارا ہے بانگلہ دیش کے دوارہ بانگلہ دیش ہے یاد رکھے گا اگزام میں پوچھا جا سکتا ہے آگے بات کریں اگلا کوششن ہے جنر اینڈیان گرل تو جنر سکویس اوپن ان یو ایس تو یو ایس میں بھارت سے بلون کرتی ہے کس لڑکی نے جنر سکویس اوپن کو جیت لیا جو کہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا ان کا نام ہے جو کی ڈلی سے بلون کرتی ہے ای اوپشن یہاں پر بلکل صحیح ہوگا آگے بات کریں which country has decided to close all its nuclear power plant by 2025 2025 تک کون سی country ہے جس نے announce کر دیا ہے کہ اپنے سارے nuclear power plant کو بند کر دے گا تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا Belgium نے ایسا announcement کر دیا ہے d option یہاں پر بلکل صحیح ہو جائے گا Belgium کی بات کریں تو اس کی capital brussel ہے اور currency euro ہے prime minister کی بات کریں تو Alexander d crew ہے آگے بات کریں اگلا question ہے which state and union territory will get its first teacher university تو union territory میں پہلی teacher university بنی ہے پڑھائی کی field میں کچھ سالوں میں کافی کام ہوا ہے دلی میں تو دلی option یہاں پر صحیح ہو جائے گا اے option مطلب وہاں کے جو capital جو chief minister ہے دلی cabinet کام کر رہی ہے اور دلی کی capital آپ کو پتہ ہی ہوگی نئی دلی ہے اور chief minister منی سی سو دیا جو کی سکشا منتری کے پد پر بھی کابیز ہے آگے بات کریں اگلا question ہے world سنگی تانسین festival organized in which state تو answer یہاں پر ہو جائے گا تانسین festival کو مدھ پردیش میں organized کرایا گیا مدھ پردیش کے بھوپال میں organized اس کو کرایا گیا آپ سے پوچھا جا سکتا ہے آپ سے بھوپال کی جگہ گوالی گوالی رکھے گا دیواق میں skip ہو گیا تھا مدھ پردیش کے گوالی میں اس کو organize کرا چیف پنیسٹر سیورا سنگھ چوہان آگے بات کریں اگلا کوششن ہے which state launched میندم منجا پائی scheme میندم منجا پائی scheme کو تم ایلا ڈو کے دوارہ launch کیا گیا جس میں جو جھوٹ سے بنے ہوئے تھیلے کا اپیوگ کیا جائے گا اور پلاسٹک تھیلے کو avoid کرنا ہے آگے بات کریں اگلا کوششن ہے who appointed new md of rbl bank answer یہاں پر ہو جائے راجی اہو bank بات یاد رکھ نہیں ہے پوچھا جا سکتا ہے آپ سے exam میں rbl bank کی بات کریں 1943 میں اس کو found کیا گیا head quitter Mumbai مہار md or co wish we ahoja پہلے تھے اور اب بن گئے ہے راجی ahoja یاد رکھے گا exam کے لیے most important ہے یہاں پر بات کریں تو with five meter resolution تو answer یہاں پر ہو جائے گا china china نے ایسا کیا ہے کہ 5 meter کے resolution کا بھی ایک satellite کے ساتھ camera launch کیا ہے سیٹلائٹ کو launch کیا ہے camera کے ساتھ آگے بات کریں اگلا question which state team won 11th hockey india junior national championship answer یہاں پر ہو جائے گا کس نے 11th hockey india junior national championship کو جیت لیا ہے تو answer یہاں پر ہوگا اتر pradesh نے اس کو جیت لیا ہے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے چندی گھر کو انہوں نے ہرا دیا ہے یہ organize ہوا تھا tamil ladu میں جو junior national men's hockey championship ہے اس کو tamil ladu میں organize کر آیا گیا چندی گھڑ ہار گیا اتر پر دیش جیت گیا آگے بات کرے cebr india to become which rank largest economy in 2031 تو answer یہاں پر ہو جائے گا بھارت third largest economy بن جائے جائے گا 2031 تک 2021 میں بات کی جائے تو بھارت کی position یہاں پر ساتھوی ہے US top پر ہے 2022 کی بات کی جائے تو بھارت کی چھٹی ہو جائے گی 2026 کی بات کی جائے تو بھارت پانچ وی ہو جائے گا اور 2021 تک بھارت تیسری largest economy ہو جائے گا آگے بات کرے اگلا question ہے اور یہاں بات کرے c e b r مطلب center for economic and business report اس کے چیئر چیئر من ہے مارٹن پیر اور ہیڈ کوائیٹر لندن میں ہے آگے بات کرے اگلا question ہے انڈین origin judge appointed to south afrika highest judicial bench تو ان کا نام کیا ہے تو answer ہمارچل پردیش جیت گیا ہے اور تمیل نادو یہاں پر ہار گیا ہے تو یہاں پر c option مال لیجیے c option ہے ہمارچل پردیش یہاں پر جیت گیا ہے تمیل نادو ہار گیا ہے ویجیہ ہزار ٹروفی کی بات کی جائے تو جائیپور میں organize کرایا گیا تھا آگے بات کریں اگلا question ہے which country introduce the first dual mode vehicle تو ایسی vehicle کو کس country نے بنایا ہے کیونکہ جمین میں بھی چلے گا اور پٹریوں میں بھی چلے گا تو جاپان نے ایسا کارنامہ کیا ہے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے جاپان کی بات کریں تو کیپٹل ٹوکیو جاپنیز این اس کی کرنسی پی ایم اس کے فومیو کی سیدھا آگے بات کریں گورنمنٹ آف انڈیا appoints who's as new یم ڈی and CEO of PNB پنجاب نیشنل بینک کے نئے ایم ڈی اور CEO کون بنے ہے تو ملی کار جن راو کی جگہ اطل کمار گویل نے جگہ لی ہے تو ڈی آپشن یہاں پر صحیح ہو جائے گا پنجاب نیشنل بینک کی بات کریں تو اس کا نئے دلی میں ہے فاؤنڈر اس کے دیال سنگھ مجیت ہی ہے اور فاؤنڈ اس کو کیا گیا تھا 1894 میں لاہور میں آگے بات کریں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے انفارمیٹی ویڈیو لگی ہے کوشن ایمپورٹنٹ لگے ہیں دیلی کرنٹ فر کی ویڈیو آپ کو بینیفیٹ دے رہی ہے جیسا بھی آپ کو کمنٹ کرنا ہو جس طریقے کا بھی کمنٹ کرنا ہو پلیز کمنٹ ضرور کی جیگا موٹیویشن کے لئے بہت ضروری ہے ویڈیو کو لائک ضرور کر دی جیگا اور اپنے کچھ دوستوں تک ویڈیو کو شیئر ضرور کی جیگا دھنی بات